اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت پاکستان سے آنے والی سیما حیدر کے تعلق سے بڑی خبر موصول ہو رہی ہے کہ سیما حیدر کو یوپی پولیس کی ٹیم نے حراست میں لیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان سے نیپال کے راستے میں ہندوستان میں داخل ہونے والی سیما حیدر کے حوالے سے آپ احتجاج کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تمام ہندو تنظیمیں اس پر پاکستان جاسوس ہونے کا الزام لگا رہی ہیں اس کے متعلق آج گریٹا نویڈا کے گو رکشہ دل کے قومی صدر نے سیما حیدر کو آگلے بہاتر گھنٹوں میں پاکستان واپس بیجنے کی آپیل کی ہے ایسا نہ کرنے پر انہوں نے کہا کہ تمام ہندو تنظیمیں مل کر تحریک شروع کریں گے ہم مسلمانہ نے ہند پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ سیما حیدر اور سچین دونوں سے تفتیش ہونی چاہیے یہ معاملہ ملکی سلامتی سے جڑا ہوا ہے ایک عورت بیغر ویزے کے ہمارے ملک میں داخل ہوئی ہے اور میڈیا پچھلے کئی دنوں سے اس کے نام پر ٹی آر پی اکٹھا کر رہا ہے ناظرین اب اس پر جاسوس ہونے کا الزام بھی لگ رہی ہے خابل ذکر ہے کہ سیما حیدر کو یوپی پولیس کی ٹیم نے حراست میں لے لیا ہے اس معاملے میں سیکوریٹی ایجنسیوں کی حرکت میں آنے کے بعد اب یوپی پولیس کی ٹیم نے سیما حیدر کو نویڈا سے حراست میں لیا ہے معلومات کے مطابق پیر کو سادہ وردی میں آئی یوپی پولیس کی ٹیم سیما حیدر کو گھر سے لے کر گئی ہے پولیس اہلکاروں نے پہلے دونوں اطراف سے سڑک کو بلاک کر دیا اور پہر سیما حیدر کو باہر لے کر گئے پولیس سیما حیدر کو کہاں لے کر گئی ہے اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن پوچھتاش کے لیے لے جایا گیا ہے گھر کے لوگ دروازہ بند کر چکے ہیں اس وقت کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے دوسری طرح بتایا جا رہا ہے کہ یوپی کے ایٹی ایس ٹیم مرکزی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ تالمیل کر رہی ہے اس کے علاوہ سیما کے پاکستان سے یوپی آنے اور اس کے رابطے کے بارے میں بھی تفتیش کی جا رہی ہے اس معاملے کی جاج کر رہے ہیں نویڈا اور غازیباد پولیس نے کئی اہم تفصیلات جاننے کے لیے یوپی ایٹی ایس سے تیکنیکی مدد طلب کی تھی بتا دے کہ یوپی ایٹی ایس کی ٹیم نے صرف سیما کو ہی حراست میں لیا ہے سچین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے ناظرین اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رہا ہے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و سلام